موسیقی 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 یا غمال بنایا و اندر شادیہ یہاں پہ کافی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ ریزرپ پولیس اور تانے کے پولیس احلکار یہاں پہ موجود ہر وقت موجود رہتی ہے یہاں پہ کافی تعداد میں پولیس احلکاروں کو یا غمال بنایا ہوا ہے اور دو خودکش جو دھماکے ہوئے ہیں یہی پولیس احلکاروں کے لئے کہ انہوں نے اپنے خود اپنے آپ کو بلا دیا ہے تاکہ پولیس احلکاروں کو وہ زندہ گرفتاری پیش نہ کر دیں مگر ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ دین یا چار تعداد میں یہ احلکار دشتگرد تھے جو اندر گھسنے میں کامیاب ہوئے تھے اور پولیس کی باری کافی تعداد میں کیونکہ یہ احلکار دشتگرد اندر گھسنے میں کامیاب ہوئے تو اس وقت انہوں نے پہلے دستی بموں سے اور پھر فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا اچھا سمیت جان زندہ بچنے والا احلکار تھا ابھی باہر نکلا ہے جو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم سوئے ہوئے تھے صبح و صویرے بیسمنٹ کے اندر تانے کے بیسمنٹ کے اندر جو ہمیں پتا چلے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہے تو ہم وہاں پہ جا گئے اور وہاں سے نکلنے میں روشندان کے ذریعے ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور باہر ابھی نکل کر آ گئے ہیں مگر ابھی تک فائرنگ کا سلسلہ جاری اور چیز زخمیوں کو یہاں سے بہت شکریہ سمین جان اس حوالے سے جیسے ہی اپ ڈیٹس آپ کے پاس ہم سے ضرور شیئر کی جائے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہیں گے وہاں پر جیسے ہی کچھ مزید ہمارے تک معلومات پہنچیں گے آپ کو ہم بتائیں گے پروگرام کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے بلوچستان کے حالات پر وزیر داخلہ رحمان ملک نے جو گل بیان دیا ہے کہ جتنے بھی ناراض بلوچی رہنما ہیں ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے گا لیکن میر اسرار زہری کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رحمان ملک ایک چیک پوسٹ وہاں پر ختم کروا نہیں سکے ہمارے خلاف مقدمات وہاں پر کیا ختم کرائیں گے اتنی بے یقینی کی فضا آخر یہاں پر ہے کہ اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس اور اہم خبریں جو رزانہ ہم آپ سے مختلف شہروں سے شیئر کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے سلمان غنی سے پوچھتے ہیں شایدی آپ نے بلوچستان کے ذکر تو کر دیا ایک خوشائن نمبر ہے کہ بلوچستان کے ایشو کے حوالے سے حکومت نے جو آنے والا اس پہ دعاو تھا اس کا ادراع کیا اور اسی پہ رحمان ملک نے جو ان کے مقدمات ختم کرنے کا اعلان کیا یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جس طرح ماضی کے اندر مجیبور ایمان کے چھے نقات ہیں اس کے جواب میں بلوچ لیڈرشپ نے بھی آٹھ نقات بھی بات کی ہے تو بات ہم یہ کریں گے کہ جو اے پی سی تھی اس پہ کیا اس حوالے سے پیش رفت ہو سکے گی اور دوسرا آج پنجاب اسمدی کا اجلاس پھر ہونے جا رہا ہے تین بندے یہ اجلاس شروع ہوگا بنیادی مقصد تو وہ پارلیمنی سال کے دن پورے کرنے ہیں ایجنڈے میں کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پری بجٹ بحث ایجنڈے میں شامل کی گئی ہے لیکن اس میں امریکی ریزولیشن کے خلاف ایک ریزولیشن آنے کا امکان ہے جو بلوچستان کے ایشو پہ تھی وہی احتجاج کا روجان کہ احتجاج سے ہر بات منوائی جائے گی رشتہ روز لاہور میں میڈیکل کے طلبہ و طالبات نے بھی مدارہ کیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں فیل کر دیا گیا ہے ہر روح ہمیں پاس کیا جائے ینگ ڈاکٹرز کے بعد اب جو یہ طلبہ و طالبات بھی میدان میں نکلے ہیں شاید یہ روجان عام ہو رہا ہے کہ ہر بات احتجاج کے ذریعے منوائی جا سکتی ہے شاید وہ جائز ہے یا نا جائز ہے ایک اور اہم خبر جو الیکشن کمیشن نے موسن لغاری کی جو رٹ تھی اس میں موسن لغاری کا جو اصولی موقف ہے اسے انہوں نے اپنا لیا ہے اور جو سات ارکین تھے سینٹ کے پنجاب سے ان کے انتخاب کا مسئلہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے موسن لغاری کا اصولی موقف تھا کیا اس پہ ہم بات کریں سمی براہیم صاحب شازیہ ایک تو کل جو ہینا رہبانی خر اور سیکریٹی کلینٹن کے درمیان ملاقات ہوئی تھی وہ بتائیں گے کہ اس کی انسائیڈ سٹوری کیا ہے دوسرا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سی آئی اے کے سربراہ نے ہمارے آئی ایس آئی کے جو سربراہ جنرل شجاہ پاشا ان سے ملاقات کی ہے تو اس پہ بات کریں گے کہ ابھی تک پارلیمنٹ نے تو پالیسی ری ویزٹ نہیں کی تو یہ جو ہمارے ہائی پروفائل میٹنگ شروع ہو گئی ہیں یہ ان میٹنگ میں کیا تیپ آ رہا ہے اور پھر پارلیمنٹ جو اس کی جو سفارشات ہیں ان کا کیا بنے گا اس حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ فارن آفس میں کچھ نئی تقرریاں بھی ہوئی ہیں جلیل عباس جلانی کو سیکریٹری خارجہ بنا دیا گیا ہے وہ تین مارچ کو لیں گے تو اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے ہمارے فارن آفس پہ اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ ایک اور کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ جدید تحقیق ہوئی ہے جس پہ کینسر اور جو ہارٹ کی بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے کچھ نئی ریسرچ آئی ہے اور کچھ نئی عدویات سامنے آئی ہیں جس سے لاکھوں افراد کی زندگی کو بچایا جا سکے گا اس حوالے سے گفت کروں گا صحیح قاضی صاحب جی شازیہ ہم نے چند دن پہلے پی اے یہ کہ ایک ڈیل کی بات کی تھی اور صحیح صاحب بھی بڑے اس پہ اپنا کمنٹ دیا تھا کہ یہ کس قسم کی ڈیل ہو رہی ہے اس پہ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے انگلی اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ پانچ سو ملین ڈالر جو ہے اس کا گھپلا ہے مبینہ طور پر اور میں ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ جوڑ کے آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج کے دن ہی ہم نے تقریباً یہ کیا معیشت ہے اور یہ کیا سیاست ہے اور اسے کون چلا رہا ہے اگر یہ خبر ٹھیک ہے اس کا چرچہ ہم کریں گے آغاز میں اور دوسرا جو حصہ ہے میرے پاس وہ یورپین یونین میں ریسیشن دوبارہ ہٹ کر گیا ہے اور امریکہ کے لیے بھی یہ کیا معاملہ ہے اس پہ بات کریں ارفان سعید کے پاس چلتے ہیں جو کہ اسلامباد میں موجود ہے ارفان آپ اسلامباد میں موجود ہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے رحمان ملک صاحب کا اس کا جو ایک سٹیٹمنٹ تھا اور جو انہوں نے اعلان کیا بلوچ مقدمات بلوچ لیڈرشپ کے حوالے سے جو مقدمات واپس لینے کا جو اعلان کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بلوچتان میں اس حوالے سے کیا رد عمل ہے بلوچ جیسی جماعتیں اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اس کے علاوہ لائن آرڈر کی صورتحال پر ہم بات کریں گے پشین میں آج ایک بہت بڑا جرگہ ہونے جا رہا ہے جس میں اغوا برہ تاوان اور دیگر جو بڑتی بھی وارداتیں اس پر جرگہ اپنا فیصلہ کرے گا اس پر ہم بات کریں گے شلیلیں اب وزیر داخل رحمان ملک کے اسی بیان پر بات کر لیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ناراض بلوچ رہنماؤں کے خلاف مقدمات ختم کیا جائیں شازین بکٹی نے آج نقات پیش کر دیئے میر اسرار زوری کی بات سے لگتا ہے کہ انہیں وزیر داخل رحمان ملک کی باتوں پر یقین نہیں نہیں ہے بلکل بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مقدمات کیا ختم کروائیں گے جو سیاسی جو یہاں پر چیک پوس ختم نہیں کروا سکتے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ بڑی مصبت پیش رفت ہے وزیر داخل رحمان ملک کی جانب سے جی شازین بلکل اسرار زہری صاحب کا گزشتہ ہو اس کا جو بیان تھا دنیا نیوز سے انہوں نے بات کی تھی اور اس میں انہوں نے اس کا برملہ اظہار کیا کہ رحمان ملک جو وفاقی وزیر ہیں ان کی باتوں پر اب بلوشتان کے لوگ یقین نہیں کریں گے کیونکہ ماضی کے تجربات جس طرح بلوشتان کی لوگ جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ماضی کے تجربات جو ہیں اس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان کا یہی بھی کہنا ہے بلوشتان کی سیاسی لیڈرشپ بلوش خاص طور پر سیاسی لیڈرشپ کا کہ وہ اس قسم کے نہ علانات پر خوش ہوتے ہیں نہ ہی انہیں ان علانات پر کوئی یقین ہے کیونکہ رحمان ملک صاحب کے بارے میں اگر میں ذکر کروں تک کیونکہ جب بھی وہ کوئیٹہ تشریف لائیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا اعلان ضرور کیا ہے جس سے بلوشتان میں حالات بہتری کی بجائے خرابی کی طرف گئے ہیں اس لیے لوگ ان کی ان باتوں پر یقین نہیں کبھی وہ ڈنڈا چلانے کی بات کرتے ہیں کبھی وہ مقدمات واپس لینے کی بات کرتے ہیں تو اس قسم کے جو اعلانات جو کہ صرف ایک خبر کی حیثیت رکھتے ہیں بلوشتان کے لوگوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ بلوشتان میں جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے میسنگ پرسن کا معاملہ ہے مسشدہ لاشیں جو اس چار سالہ دور میں بھی بلوشتان میں لوگوں کو ملتی رہی ہیں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں جو بلوش فورم میسنگ پرسن کے حوالے سے جو ان کی ایک تنظیم ہیں ان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ لا پتہ ہیں انہیں بازے آپ کرایا جائے اور اسی طرح جو مسشدہ لاشوں کا سلسلہ یہ امپورٹنڈ ایشو ہیں پہلے اس کی طرف ایڈریکٹ کیا جانے یہ عورت کیلئے ریاست کو ایک انقلابی دامات اٹھانے جائیں ارفان یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں بھی بلوشتان کی عادت موجود ہے آپ کے کس کی عادت سے رابطے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور خاص طور پر جو رحمان ملک صاحب نے یہ مقدمات واپس لینے کا اعلان کیا ہے اس میں جو بنیادی بات تھی جو ان کے آٹھ نقاط میں شامل ہے کہ اکبر بکٹی صاحب کے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کوئی پیشرفت ہو رہی ہے یا نہیں دیکھیں جی سلمان صاحب اس حوالے سے بلوشتان ہائی کورٹ کا ایک واضح حکم موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نواب اکبر بکٹی کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اس کے لیے بقاعدہ ڈائریکشن دی گئی ہے لیکن آج بھی رحمان ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صبحی حکومت اور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کریں گے اور یہ اتنا عرصہ ہو گیا اس فیصلے کو بھی اس ہائی کورٹ کے احکامات کو بھی لیکن اس پر کوئی عمل درامت پریکٹیکل ہی نہیں نظر آیا جس کی وجہ سے اسلام آباد میں بھی جو بلوشتان کی جو لیڈرشپ ہے بلوش لیڈرشپ ہے وہ بھی بالکل مایوس ہیں انہیں بھی اب تک کوئی کلیر چیز نظر نہیں آ رہی صرف اعلانات کر دینا یا گزشتہ دنوں ہماری بلوش لیڈرشپ برامدہ بکٹی ہیر بیار مری اور ان سے بھی بات ہوئی ہے ان سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جن کے خلاف مقدمات قائم گئی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں ہم اس کے لیے وہاں بیٹھیں ہمیں کوئی پتا نہیں رمان ملک صاحب کے حوالے سے بڑی بڑی جو ذمہ داریاں انہوں نے بطری کے احسن نبھائی ہیں ان میں سے ان کی ایک ذمہ داری محترمہ بین نیزی بھٹو کی کا تحفظ اور افاظت بھی اور آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ وہ کریں گے یا ان کے پاس کا منڈیٹ بھی ہے یا نہیں ہے اس پر سامی صاحب آپ کیا کہیں گے لیکن پہلے تو سب سے بات اس نے ایک اور بڑے ایشو کو ہائلائٹ کیا ہے کہ اجلت میں مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ان کو واپس لینے کا اعلان کر دیا جاتا ہے یہ سمجھ میں یہ بھی ایک قسم کا این آرو ہے جو اب بلوچ لیڈرز کو دیا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا اس پر پاکستان کی سپریم کورٹ کیا کہے گی اور پھر جن افیشلز نے یہ مقدمات قائم کیے کیا ان کی بھی باز پورس کی جائے گی یہ جو سارا معاملہ ہے اس طریقے کے بیانات سے یہ بگھاڑا جا رہا ہے بنیادی طور پر یہ اصل جو معاملہ ہے اس کی جانب سے توجہ ہٹانے کی بات ہے یہ اس منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس قانون کے تحت مقدمات واپس لیے جائیں گے کس قانون کے تحت وہ مقدمات قائم کیے گئے تھے اور پھر جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ازادی کی جدوجہد کر رہے ہیں ہمیں تو علمی نہیں ہے کہ یہ کیا ان کے مقدمات ہیں اور کیا نہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم بات ہے کہ بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے وہ صرف بکٹی ٹرائب نہیں ہے بلوچ فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاپولیشن ہے بلوچستان کی تو وہاں پر دوسرے بھی سٹیک ہورڈلرز ہیں بنیادی طور پر اگر کوئی ریکنسیلیشن بھی ہونی ہے اگر کوئی اس جگہ کا بلوچستان کے حوالے سے مسائل کا کوئی حل بھی نکالنا ہے ہم بات کریں کہ کیا ایک نیا این آر او تشکیل دینے جا رہا ہے وزیر ادا کر احمان ملک نے جو بات کیا مقدمات ختم کرنے کی پہلے این آر او سے نکلے نہیں ایک نیا این آر او بنیاد اس کی کیوں بنایا جا رہی ہے سلمان غنی صاحب شہزیہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے بلوچستان کے حوالے سے یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے یہ آج سے پندرہ بیس دوز پہلے جو کراچی میں مختار ڈھومکی کی اہلیہ اور بیٹی کو تارگٹ کیا گیا ہے وہاں سے یہ نئی صورتحال نے جنم لی ہے اور اس کے بعد جو بلوچ لیڈرشیپ پاکستان سے باہر بیٹھی ہے اور امریکی ریزولیشن آگئی ہے بات یہ کہ ایک چیز تو تیہ کر لینی چاہیے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور مسئلے کا سیاسی حال ہی بہتر ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ حکومت نے پریشر قبول کیا ہے انہوں نے اے پی سی کی بات کیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پلیٹیکل پارٹیز اس نے اپنی ایک ریزولیشن ظاہر کیا انہوں نے بلکل واضح طور پہ تو اے پی سی کو ریجیکٹ نہیں کیا نواز شریف صاحب نے اسے دو نقاط سے مشروط کر دیا الطاف حسین صاحب نے اس پہ تحفظات ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیڈرشیپ سے بھی بات کی تھی اور جنرل مشرف سے بھی بات کی تھی ان کے دور میں کہ اس مسئلے کا حال نکالا جائے رحمان ملک صاحب نے اگر مقدمات کی واپسی کا اعلان کیا ہے تو یہ بات تو درست ہے کہ اس کا مطلب گورنمنٹ نے پریشر قبول کیا ہے اگر کریڈیبلٹی کی بات ہے تو یہی بات پرائیم میریسٹر یوسف رزا گیلانی کو کر دینی چاہیے خود پیپرز پارٹی کے سربراہ صدر آصف زرداری ہے انہیں اس معاملے میں پیشرفت کرنی چاہیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور بات یہ کہ جیسے کہ تین روز پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک بلوچ لیڈر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رکنے قومی اسم نہیں ہیں جنرل عبدالقادر بلوچ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریزولیشن صرف امریکی کانگریس میں نہیں آئی یہ ریزولیشن برطانوی ہاؤس آف کامن میں بھی آ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک نے اگر ابتدا کیا ہے اس کے جواب میں آپ ذرا بلوچ لیڈرشپ کا ردعمل دیکھیں دیکھیں اس میں انہوں نے بلکل اسے رفیوز کیا ہے اس کا بدلہ کہ ان کا اپنا بھی کوئی ایجنڈ ہے اور بلوچستان کے اندر سے کیا آوازیں آ رہی ہیں بلوچستان کے اندر قومی پارٹیز بھی موجود ہیں بلوچستان کے عوام تو پاکستانی ہیں ان تین چار بندوں کی وجہ سے ہم بلوچستان کی صورتحال کو نظرانداز نہیں کر سکتے دیکھیں رحمان میں نے ابھی جب شروع میں بات کی کہ میں آئی سیریسلی ڈاؤٹ ہز جو ان کی اس معاملوں کو حل کرنے میں ان کا جو منڈیٹ ہے وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے ایک حوالے سے یہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ سیاسی مسئلہ ہے مگر یہ معاشی مسئلہ بھی ہے اور بڑا گھمبیر ہے اس کو آپ کیسے آپ کیا اس کا کوئی سٹاپ گیپ رینجمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اوری طور پر مقدمات واپس لے لیں گے میں ایسے این آر او سے نہیں جوڑتا یہ جو مقدمات بنے ہوئے ہیں اچھ آپ کو نہیں لگتا یہ این آر او نہیں ہے یہ اور کانی ہے اور یہ خود جو ایرمان ملک صاحبہ یہ تو خود پریزیڈنشل پارڈن پہ ہیں تو یہ مراد یہ ہے کہ یہ کیسے کریں گے کتنے سیریس ہیں مثلا میں اسی کے ساتھ افریق خبر کو جوڑ دیتا ہوں تاکہ آج وقت بہت کام ہے کہ پانچ سو ملین جو ہم نے پر سو بات کی تھی پی اے اے کی ڈیل میں وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پانچ سو ملین ڈالر کا گفلہ ہے اور اس میں جو پبلک پروکورمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے یہ کنفرم کیا ہے رپورٹ کے مطابق کہ کوئی اس کا فلوٹ نہیں کیا گیا ٹینڈر اب غور کیجئے اس حال میں خبر جوڑ دیتا ہوں چار سو سترہ ملین ڈالر کی ہم نے پیمنٹ کرنی آج پانچ سو ملین ڈالر ڈیڈ بلین ڈالر کا ہم نے یہ سودا کر لیا فورن اکسچینج ریزرورز ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج گر گئے ہیں دوبارہ سے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جون سے پہلے ہم نے ون پائٹ ٹو بلین ڈالر کی جو ہے پیمنٹ کرنی ہے کس کو آئی ایم افر ورلڈ بینک کو اس کو میں اب ربولوچستان کے ساتھ جوڑتا ہوں یہ حال ہے ہمارے حکمرانوں کا یہ ان کی پریورٹیز ہیں یہ اگر خبر ٹھیک ہے یہ چھپی ہوئی ہے بقاعدہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں یہ لوگ ان کی پریورٹی کیا افغانستان بلوچستان حل کرنا ہے یا ان کی پریورٹی یہ ہے کہ یہ رقم بناو اور غیب ہو جو یہ کہاں ہوں گے اس حکومت کے بعد ٹھیک کہہ رہے ہیں اسرار زیری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو حکومت کے بعد شاید خود نہ ملے ہم کہ یہ کہاں پہ ہیں یہ کر سکتے ہیں نمبر ون ان کی کیپیبلیٹی ان کی سنسیریٹی اور پھر آپ کی ترجیات کیا ہے یہ آپ کی ترجیات ہیں کہ آپ کا ملک ایک انٹائی بڑے معاشی بوران کی طرف بڑھ رہا ہے آپ کا ایک صوبہ انڈریسٹ میں ہے ہر شریف آدمی اور ہر وطن سے محبت رکھنے والا آدمی پریشان ہے اور آپ یہ اصل مسئلہ کریڈبلیٹی کے بوران ہے کہ اگر پاکستان کے وزیر داخلہ ایک بات کر رہے ہیں کیسے یقین کریں مجھے ہیسٹری بتائیں پہلی بات تو یہ کہ کل ہم سمی صاحب بھی بیعث کر رہے تھے بین ازیر مہترمہ بین ازیر شہید ہوئی پیچھے سے دونوں غائب ہوگئے دو وزیر جو ان کے ساتھ ہیں اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں اس جگہ سے جب مہترمہ بین ازیر بھوٹو پہ اٹیک ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم کیسے گیج کریں کسی کی کریڈیبلیٹی ہم کیسے دیکھیں کیا کچھ بادیوں نظر میں بھی تو نظر آ جاتا ہے کہ کیا کسی آدمی گفتگو کرتے ہیں اس کی صلاحیت کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں سلے چلیں اب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں لیکن ابھی مجھے پتہ چل گیا بریک کا وقت ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئے پاکستان میں انٹرنیٹ پر دوبارہ پابندی لگا جانے کا امکان ہے اس پابندی کی لگانے کی وجہ کیا ہے کیوں لگائے جا سکتے ہیں سمجھ صاحب سے پوچھتے ہیں جی سمجھ صاحب شازیہ یہ کل کے اخبارات میں منسٹری آف انفرمیشن نے ٹینڈر دی ہیں کہ وہ ایک ایسے سوفٹ ویئر کو خریدنا چاہتی ہیں جس سے انٹرنیٹ پر فلٹر لگایا جا سکے اور اس میں اتنی کپیسٹی ہو کہ جو 50 ملین یوزر ہیں ان تک وہ انٹرنیٹ پر اگر کسی چیز کو کسی ڈیٹا کو روکنا چاہیں تو وہ روک سکیں پاکستان میں اس میں بہت سارے اس نے سپیکولیشن ہو رہی ہے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے جو مختلف بلاغز ہیں ان میں اس کی مختلف چیزیں چھپ رہی ہیں بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب پچھلے سال انٹرنیٹ پر ایک پروفٹ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایک ڈیبیٹ وغیر آئی تھی تو ہائی کورٹ نے ایک انٹرنیٹ پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا فیس بک پر پابندی لگائی تھی پھر گوگل کو بھی بند کر دیا گیا تھا تو اس وقت یہاں پر یہ احساس ہوا تھا کہ شاید ٹیکنالوجی ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک جو سپیسیفک کوئی چیز آ رہی ہے انٹرنیٹ پر اس کو روک سکیں جس کی وجہ سے ساری انٹرنیٹ کو روک دیا گیا تھا تو اب انہوں نے یہ ٹینڈر لیا ہے تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی اس قسم کی ایونچولیٹی اگر ہوگی تو اس کو روکنے کے لیے کی جائے گی لیکن ماضی کا جو ہمارا تجربہ ہے اس میں ہماری گورنمنٹس نے ہمیشہ جب کبھی ان کے خلاف بھی کوئی مواد آیا تو اس کو بھی فلٹر کرنا شروع کر دیا تو یہ ایک بڑی اپریہنشن ہے لوگوں میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ جو جس طرح حکومتیں کرتی تھیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات چل رہی ہے کوئی سکینڈل انٹرنیٹ پر تو اس اور کو بلوگ کر دیا جائے لوگوں کے لیے تو اس حوالے سے میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کوئی وضاحت کرے کہ بنیادی طور پر یہ جو اتنا بڑا اس میں کیوں ہے کیونکہ ایک جو پارٹی اس وقت امرز کر رہی ہے وہ ہے تحریک انصاف اور اس کی جو بڑی سٹرنگت ہے وہ ہیں نوجوان اور وہ یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ فیس بوک سب کچھ تو اس میں ایسا نہ ہو کہ کہیں جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں کوئی مکمکہ تو خاصی اپریہنشنز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ہیں گورنمنٹ کو کلیر کرنا چاہیے سوئی ساتھ ہی آپ نے خبر دی تھی پاک امریکہ تعلقات کی کل وزر خارجہ ہیلوری کلنٹون و حیرہ نبانی خر صاحبہ کی ملاقاتیں ملاقاتیں لگ رہے ہیں ملاقاتوں سے کچھ معاملات سامل رہے ہیں بڑی اچھی کریکٹرائزیشن کی تھی قاضی صحیح صاحب نکل کے تین عورتیں تین کہانیاں بیچ میں ایک بندر بندر تو کل بھی انہوں نے بتایا بریک میں بھی پوچھتے رہا ہے میں نے بتایا تھا آپ نے پیچانا نہیں ہے پروگرام کے بعد انہوں نے بتایا تھا بہرحال وہ کل جو اس کی جو سٹوریز جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ دونوں رہنما اپنی اپنی پوزیشنز پر ڈٹے رہے ہیں ہینا ربانی خر نے یہی کہا کہ ہم لوگ جب تک پارلیمنٹ اس حوالے سے پوری ری وزٹ نہیں کر لیتی اس وقت تک ہم نہیں کریں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں دوسری جانب ہلی کلنڈن کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات جوڑنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو تعلقات ہر حال میں ہمارے ساتھ رکھنا ہوں گے کیونکہ اگر پاکستان اس پوری جنگ میں باہر ہو جاتا ہے تو امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ جو ان کے اوبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس مہینے کے آغاز میں جنرل ڈیوٹ پیٹریس جو سی آئی اے کے سربراہ ہیں انہوں نے جنرل شجا پاشا آئی اے سی کے سربراہ سے ملاقات کی لیکن یہ جو ساری ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ایک سوال اس نے اٹھایا کہ ابھی تک ہم نے اپنی پارلیمنٹ میں پاکستان کی خارجہ پولیسی کی ترجیحات نہیں تیہ کی جب ترجیحات تیہ نہیں کی تو یہ جو ہائی پروفائل لیڈرز ہیں ان کی آپس میں جو میٹنگز ہیں ان میٹنگ سے اصولی طور پر تو وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے کوئی ایک دوسرے کوئی پاکستان کی سائٹ سے کم از کم یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی تو ایک سوال ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی جو بالدستی کی بات کی جاتی تھی اس کے بغیر ہی اگر یہ میٹنگز شروع ہو گئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر یقین دہانیاں آ رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی بڑا کوسچن مارک پارلیمنٹ کی بالدستی باتوں تک رہ جائے گی عوام جو ہیں اس کو وہ کسی چیز میں شریک نہیں ہوگا اور یہ جو مختلف ادارے ہیں اپنے مفادات کے تحت وہ فیصلہ کر لیں گے سلمان غنی صاحب آپ نے خبردیری پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے واقعی کوئی ایجنڈا ہوتا ہے میں سمی صاحب والی بات ہی کہ پارلیمنٹ میں کس حد تک سنجیدگی ہے پارلیمنٹ کس مقصد کے تحت وجود میں آتی ہے اور کیا پالیسز پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے پنجاب اسمبلی کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوانستی ہے وجود میں آتے ہیں کہ ان پہ جو قومی سیاسی عوامی صوبائی ایشیوز ہیں ان پہ بات کی جائے لیکن ایک روجان جہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک ہنگامہ رائی کسی کیفیت ہے اپوزیشن بات سننے کے لیے تیار نہیں حکومت بتانے کے لیے تیار نہیں چیم منسٹر صاحب وہاں پر تشریف نہیں لاتے آج پھر اجلاس ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں شہازی ہے اس کا بنیادی مقصد کوئی ایشیوز کی بات کرنا نہیں بلکہ جو ان کا پارلیمنی سال کے دن پورا کرنا ہے اٹھارہ دن انہوں نے پورے کرنا ہے لیکن ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا میں جو حکومت نے دیا ہے کہ پری بجٹ بحث کروانی ہے کہ جی آنے والا جو بجٹ ہے اس میں ہماری ترجیحات کیا ہوں گی لیکن ایک اہم چیز چونکہ تین پارٹیز نے اپنی ایک ریزولیشن دی ہوئی ہے اس امریکی ریزولیشن کے اگینس جو بلوچستان کے حوالے سے تھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظر یہ آ رہا ہے کہ اس ایشیو پہ ایک اچھا روجان جو پنجاب میں آیا ہے کہ پنجاب سے بلوچستان کے لیے بات ہو رہی ہے اور پنجاب کے عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی پنجاب اسمبلی میں ضرور ہوگی ریزولیشن آنی چاہیے ان کی مضمت بھی ہونی چاہیے اور حکومت پر بھی زور دینا چاہیے کہ مسئلے کا سہسی حل ہونا چاہیے ایک اور چیز آج پنجاب اسمبلی میں جو بھارتی لوگ سبا کی سپیکر ہیں وہ بھی آج پنجاب اسمبلی کا دورہ کرے گی میرا خیال وہاں پر محول اچھا رہنا چاہیے ایک اور خبر گزشتہ روز جو میڈیکل کے طلبہ و طالبات میں یہ میں پوچھنا چاہیے سٹوڈنٹس کو ہو کے گیا ہے ہمارے جی ینگ آکٹرز کے بعد یہ لوگ گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پیپرز میں فیل کیا گیا ہے اس میں پچاس پرسنٹ والوں کو پہلے پاس کیا جاتا تھا اب یہ ساٹھ پرسنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات اب ہر بات احتجاج سے بنوانے کی دیکھیں نا ینگ ڈاکٹرز باہر نکلے انہوں نے پھر کوٹ نے نوٹس لیا اور محتل افسران ان کے بحال ہو گئے یہ جو احتجاج کا رجان ہے یہ خود حکومت کا امتحان ہے بات یہ کہ اگر اس طرح کے ایشوز بیٹھ کر حل کر لیے جائیں تو آپ دیکھیں گزرشتہ روز اس مزارے کی وجہ سے لاکھوں لوریوں کو ٹریفک کا پرابلم کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد یونیورسٹری ہائر کمیشن جو انہوں نے بیٹھ کے ان کی بات بھی سن لی اور اس کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی ایک بات تو سامنے آگئی کہ اب احتجاج سے ہر معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا میں کالیک پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کی دلچسپی کے باعث ہوگا کہ وہاں پہ جو یہ جو لا منسٹر ہیں وہ بھی بیٹھے تھے مسلم لیگ نون کے رنہ سنا صاحب اور ساتھ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے میں نے جب آئی سمپلی لکٹ ایٹ جو آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے ایک فرما رہے تھے راجہ صاحب بھونگیاں نہ مارو اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے تو یہ سیریسنس ہے اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ کیا مسائل کا انہیں ادراک بھی ہے کہ کیا یہ حل کرنا تو کجا اس دو دفعہ ہم اکٹے اسمبلی میں گئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں ایک فش مارکٹ بنی ہوئی تھی یہاں پہ ڈینگی دوبارہ آ رہا ہے یہاں پہ ایک صوبہ ہم سے نراز ہے یہ میشت کا جو طوفان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے will they manage it رمان ملک صاحب آپ بلوچستان ٹھیک کریں گے یہ ہیں ایشو اس ملک کے میں ایک بات کیونکہ سلمان غنی صاحب نے بھی بات کی بلوچستان اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے اور سلمان غنی صاحب اپنا سعید قاضی صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے نا اس میں میرا یہ خیال ہے شازیہ کہ جو سیاستدانوں کی credibility کے حوالے سے جو بات ہے نا وہ اس میں اتنا معنی نہیں رکھتی کیونکہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے وہ کچھ سیاستدانوں کا پیدا کرتا معاملہ نہیں ہے سیاستدان تو اس کو حل کرنے ہیں جو بڑے اترازات ہیں وہ ہیں کہ جو مسجدہ لاشے مل رہی ہیں جو لوگ وہاں پر اغوا کیے جا رہے ہیں بسیکلی تو اگر اس پروسس کو کریڈبل بنانا ہے اگر رحمان ملک صاحب نے اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے تو اس کے لیے ضروری ہے اگر مجھے بات آپ کر لینے دیں تو جو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے نمائندوں کو اس میں شریک ہونا پڑے گا جیسے پرائم میسٹر ہاؤس میں اے پی سی کی گئی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس میں آرمی چیف اور آئی ایس ای کے چیف موجود تھے اسی طریقے سے اس پروسس کو کریڈبل بنانے کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کو آنا چاہیے اس میں اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ان کو بدنام زیادہ کیا جا رہا ہے وہ اگر موجود ہوگے اس پروسس میں تو ان کی کریڈبلیٹی کے حوالے سے وہ بہتر طریقے سے اپنا موقع پیش کر سکیں دیکھیں آپ نے یہ بات سو فیصد درست ہے کہ اگر آپ کی سکوٹری فورسس کا نام آ رہا ہے فوج کا نام آ رہا ہے تو اسے ایکسپرائٹ کون کر رہا ہے پاکستان سے باہر ایکسپرائٹ کیا جا رہا ہے اور آج کل بھی رحمان ملک صاحب نے کہا کہ جی اس میں بیرونی ہاتھ ہے دیکھیں بیرونی ہاتھ کی نشاندہی کرنا بھی انہی سکوٹری فورسس کی ذمہ داری ہے اگر وہاں پر بھارت یا امریکی سے یہ کام دکھا رہی ہے تو یہ سکوٹری فورسس پھر پر بتائیں ان کی بنیادی ذمہ داری تو وہاں پر امن و امان قائم کرنے کی وجہ سے تھی لیکن وہاں پر اگر امن و امان کے مسئلے میں خود ان کا رول ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کو ضرور اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کی وضاحت کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا رحمان ملک صاحب نے جو بات کیا کہ ہمیں مقدمات واپس لیتے ہیں یہ اس طرح سے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے نارو کے حوالے سے تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اسے کریڈیبلیٹی نہیں آئے گی کل اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے لیتی ہے کہ یہ مقدمات کیوں واپس کیے گئے ہیں کس طریقے سے واپس کیے گئے ہیں تو وہ جو سارا پروسیس ہے وہ چلا جائے گا سارا ایک جگہ پہ تو اس لیے یہ کریڈیبلیٹی کے لیے تمام اداروں کا اس میں اس کے شمولیت بہت ضروری ہے میرا خیال ہے وہی ایر ٹرائنگ میں ڈبل جو 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 دوسری دفعہ ہٹ ہو گیا ہے ریسیشن which is very dangerous اور یورپ کی اکانومی سکڑ گئی ہے اور مزید سکڑے گی صرف اشاریہ تین پرسٹ جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو یونان کی اکانومی ہے وہ سات فیصد تک سکڑی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہ جو ہٹ کر رہا ہے ریسیشن یہ ڈبل ڈپ ریسیشن جسے کہتے ہیں یہ اب یہاں سے ٹریول کرے گا میڈیٹرینین سے بہرہ روم سے اور امریکہ جو پہلے ہی ایک بڑی تکلیف میں ہے اور معاشی بدھا لی ہے اور وہاں پہ بے روزگاری ہے تو یہ ایک اور بیڈ اومن ہے ایک اور بری خبر ہے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا جی غنی صاحب آپ پچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی وہ سینٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ جو سات ہمارے سینٹ کے احمیدوار تھے ان کے انتخاب کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے کہ سردار موسن لغاری جو کاف لیگ کے رکن تھے انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا کہ آخر مجھے کیوں انتخاب لڑنے کا حق نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سینٹ کے انتخابات سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر یہ سارے سینٹرز جو ہیں بلا مقابلہ منتخب ہوں گے اچھی بات ہوئی ہے کہ ان کے اصولی موقف کامیاب رہا ہے دو مارچ کو اب انتخاب کرانا پڑے گا اگر موسن لغاری وزراد نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ موسن لغاری کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اچھے سیاسی کارکون ہے جہدو جہد کی ہے اور بات کیا تھی کہ خود اور اقین اسمبلی کے اندر ریزرویشن تھی کہ ان کی لیڈرشپ خود ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں اور یہ جو منبسندوں کا نوازنے کا سلسلہ ہے اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ کے آگے بھی کئی سارے سوالیاں نشانات کھڑے ہیں میں شازیہ وقت کی کمی ہے لیکن میں دو جو چھوٹی چھوٹی خبریں وہ باتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جو سکن کینسر جس کو میلو ناما کہتے ہیں بڑی وہ ایک ڈیزیز ہے جس سے لوگ بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرتے ہیں ایک ریسرچ ہوئی ہے اس جس کے نتیجے میں ایک نئی دوہ اب مارکٹ میں آگئی ہے جس سے جو لوگوں کی زندگیاں ہیں وہ بچائی جا سکیں گی اور اس کی جو زندگی بڑھانے کا پروسس ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا یعنی اگر کینسر کا مرض سال میں بندے کو مار دیتا تھا تو ایسی دوائیاں آگئی ہیں کہ آپ اس کی زندگی کو کم از کم دو ڈھائی سال تک بڑھا سکیں گے اور ایک ایک اور جو خبر ہے وہ ہارٹ کے جو پیشنٹ ان کے لیے ہارٹ اٹیک اکثر جو ہیں وہ زیادہ یا صبح کے وقت ہوتے ہیں یا شام کے وقت سائنس دانوں نے اس پروٹین کا پتہ لگا لیا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ ان اوقات میں ڈسٹرب ہوتی ہے جس کی وجہ سے امواد ہوتی ہیں اور اب وہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کا علاج بہت جل وہ مارکٹ میں لانے میں کامی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے لوگوں کی زندگی بچ جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پاس صلاحیت ہو کہ وہ دوائی خرید سکیں صحیح یہ بڑی اچھی بات کی ہے واقعی صرف علاج یہ کافی نہیں ہے علاج کو کروانے کے لیے جو پیسے درکار ہوتے ہیں ضروری ہے کہ لوگوں کی پاکٹ میں وہ بھی ہو پروگرام کا وقت میں ہوگیا اجازت دیجئے فیڈبیک دیجئے خبر ایٹ دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی پیر والے دن یعنی منڈے کو صبح وار کو اجازت دیجئے اللہ